میں نے پچھلے دنوں چودری صاحب کی گفتگو سنی تو وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب نے مذاکرات کی تجویز دی ہے تو آپ نے آئین پاکستان کی پچاسویں سالگرہ پہ جو کنونشن تھا وہاں پہ آپ نے مذاکرات کی ایک تجویز پیش کی جس کو کافی سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا وہ مذاکرات کی تجویز کو آگے بڑھی صاحب میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اپنی ٹیم بنا لی ہے جو کہ اپنے دوستوں سے پہلے تو ہماری بات میں وزن تب آئے گا جب اپنے دوستوں سے جو ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں ان سے بات کریں ان سے ڈائلوگ کریں کہ بھئی ڈائلوگ کھلنا چاہیے ڈائلوگ کے دروازے کبھی پولٹیکل فورسز بن نہیں کرتی اس لئے ڈائلوگ ہونا چاہیے تو ابھی آپ کو ایسی ضرورت لگ رہی ہے کہ جو تھرٹین پارٹیز الائنس ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کوئی بھی بات ہوگی کوئی بھی چیز ہوگی تو ہمیں بات کرنے پڑتی ہے وہ ہمیں بلاتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں پی ایم صاحب بلاتے ہیں باتیں ہوتی ہیں we all agree on something then he takes a direction کافی کچھ کام تو افکوس پرائے منیسٹر کا اپنا پروگٹیو ہے جیسے فینائنس is totally their پروگٹیو انٹیریر is totally ان کا اپنا پروگٹیو ہے میں انٹیفیر نہیں کر سکتا لان ارہو کب مجھے انفرمیشن نہیں آتی مجھے اس آئی کی آئی بی کی ساری انفرمیشن نہیں آتی ان کو آتی ہے انٹیریر منیسٹر کو بھی آتی ہے تو obviously انہیں زیادہ پتا ہے انہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے بارے بھی زیادہ پتا ہے ان کے آئی ایم ایف سے جیسے بات ہو رہی ہے میرے کو نہیں پتا کیا steps ہیں مگر آج سنی رہا تھا میں کہ ابودابی نے دے دی ہیں ان کو کچھ پیسے جو دینے کا وائدہ تھا تو اس سے یہ کہ آئی ایم ایف کے پیسے آنے میں آپ کو فائدہ ہوگا